ہلوی ورز دس ایس ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم ایس ایکسولوجیسٹ ایس ایو نو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسے میل پارٹنر کے بارے میں جن لوگوں میں اسپیشلی ان کو نروائن ویکنس آسابی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسے عام لینگویج میں عام لوگ اس کو پٹھو کی کمزوریاں کہتے ہیں خاص طور سے پیلوک فلور مسلس جو ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اسپیشلی جو لوگ ماسٹر بیشن زیادہ کرتے ہیں یا اسی طریقے سے جن لوگوں کو ہائیڈرو اسپرمیاں ہوتا ہے جن لوگوں میں نوکٹرنل ایمیسنس کی شکایت ہوتی ہے بہت زیادہ نائٹ فال ان کو ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو پیلوک فلور مسلس ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ان کے ویکنس کی وجہ سے ان کو ایشوز ہوتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ ایک کمپلینڈ یہ کرتے ہیں کہ ان کو پشاپ بار بار آتا ہے یورین انکنٹیننس کے ان کو پراؤلم ہوتی ہے بالکل بھی یورین کو روکنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان میں ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے وہ لوگ کمپلینڈ کرتے ہیں پی ایمی ان کو ہوتا ہے جب ضائع سے بات ہے یورین بھی روکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے ان کو پی ایمی بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے سرعت انزال شیدر پتن یا پری مچار ایجاکولیشن ان کو ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آسابی کمزوری پتھوں کی کمزوریوں کے لیے خاص طور سے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ کون سی میڈیسن کون سی ایسی ہربل میڈیسن ہے جس کا یوز کر کے وہ لوگ اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس ڈیزیز کو کیور کر سکتے ہیں ایسیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا جو یونک فارمولیشن ہے کلاسیکل ڈرگ ہے جس کو بہت سارے کمپنیاں بناتی ہیں ایسیلی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گئے جس کو ہم لوگ ماجون فلاصفہ کے نام سے جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ماجون فلاصفہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیسے اس کو یوز کرنا ہے کیا اس کے استعمال کرنے کا خاص طریقہ ہے اور دوسرے جو اس کے ساتھ سمٹمز آتے ہیں اس کے لیے آپ اس کے ساتھ میں کون سی میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ایکشن میں اور اضافہ ہو سکے تو ماجون فلاصفہ ایکچلی ویل نون بہت زیادہ فیمس ایک طرح سے آسابی کمزوری کے لیے نروائن ویکنس کے لیے پٹھوں کی کمزوریوں کے لیے اسپیشلی جو جن لوگوں میں ویکنس ہو جاتی ہے پیلوک فلور مسل کی جو لوگ ماسٹر بیشن کے عادی ہوتے ہیں بچمن میں بہت زیادہ ماسٹر بیٹ کیا یا ان کو گیسٹرک ایشیوز کی وجہ سے بہت زیادہ نوکٹرنل ایمیسنس یا نائٹ فال کی شکایت ہوئی یا اسی طریقے سے ان کو اسپرمٹوریا ڈیولپ ہو گیا ہائیڈرو اسپرمیا کی وجہ سے ان کو اسپرمٹوریا ڈیولپ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو پیلوک فلور مسل کی ویکنس ہوتی ہے بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ لوگ یورین بھی صحیح سے روک نہیں سکتے بار بار پشاپ کے لیے جاتے ہیں وہ یورین انکنٹیننس ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ میں ان کو ایڈی کا پرابلم ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کو پی ایمی ہو جاتا ہے پریمیچار ایجاکولیشن ہو جاتا ہے اور بھی اسی طریقے سے ان کو سیمن کی جو قوالیٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے سیمن بہت پتلا ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ ہائیڈرو اسپرمیا کہتے ہیں ان کو اسپرمٹوریا کے شکایت ہو جاتا ہے بار بار نکلتا رہتا ہے داتو روک جسے کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ ماجون فلاصفہ کا یوز کریں ماجون فلاصفہ کا جو ایکچلی کام ہے وہ آسابی کمزوری کو دور کرنا ہے آساب کو مضبوط بنانا ہے جو پتھوں کی کمزوری ہے ان کو دور کرنا ہے اور ان کو مضبوط بنانا ہے اب اگر ان کو ہائیڈرو اسپرمیا ہے یا پھر ان کو جو ہے اسپرمٹوریا کا پرولم ہے ساتھ میں اولیگو اسپرمیا ہو گیا ان کو ایزو اسپرمیا ہو گیا ایڈی ہے پی ایمی ہے شیدر پتن ہو گیا ان کو یا اسپرم کاؤنٹ ان کے کم ہو گیا نل ہو گیا اسپرم کی موٹیلٹی صحیح نہیں ہے اسپرم کی پروگریس صحیح نہیں ہے نارمل اسپرم ان کے کم ہیں اب نارمل بہت زیادہ ہیں مینز کی ان کی مورفولوجی صحیح نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ ساتھ میں ہمارا جو اپنا ریسرچ پروڈیکٹ ہے جسے ہم لوگ اسپرموجینک کے نام سے جانتے ہیں آپ اس کا بھی ساتھ میں ضرور یوز کریں اسپرموجینک کا ماجون فلاسفہ کے ساتھ میں اسپرموجینک پاورڈر جو ہے ہمارا آپ اس کا بھی ضرور یوز کریں تو اس کی وجہ سے جو دوسرے جو سمٹمز آئے ہیں پٹھو کی کمزوری اور آسابی کمزوری تو ہے ہی آپ کو اس کے ساتھ میں جو آپ کو ہائیڈرو اسپرمیاں ہیں اولیگو اسپرمیاں ہیں ایزو اسپرمیاں ہیں لو لیویڈو کا شکایت ہے لو ایریکشن کا پروڈلم ہے یا اسی طریقے سے ای ڈی ہے پی ای می ہیں اس طرح کی جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کو وہ سارے کے سارے یہ جو اسپرموجینک اور ماجون فلاسفہ کے یوز کرنے سے آپ ان کو صحیح کر سکتے ہیں ان کو کیور کر سکتے ہیں ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ازلی یہ صحیح ہو جائے گا تو ویڈن تھری منس آپ کو کم سے کم تین مہینے تو ان کو ضرور یوز کرنا چاہیے اسپرموجینک اور ماجون فلاسفہ کا تو ماجون فلاسفہ کی اگر ہم دوز کی بات کریں تو ماجون فلاسفہ دس دس گرام آپ کو دونوں ٹائم صبح شام یوز کرنا ہوتا ہے کاؤ مل کے ساتھ میں اور اسپرموجینک تو آپ جانتے ہی ہوں گے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہ ہم نے کئی سارے ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے جو اس کی ڈوز ہے وہ دو دو گرام ہے دو گرام پاودر صبح اور شام دونوں ٹائم یوز کرنا ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہے اس کے یوز کرنے کا کہ پہلے آپ ایک چمچ ماجون فلاسفہ کا یوز کریں گے اس کے بعد آپ آدھا چمچ اسپرموجینک لیں گے اور اس کے بعد 250 ایمل کاؤ ملک جو ہے وہ آپ اس کا یوز کریں گے تو یہ پوری ڈیٹیل ہو گئی ماجون فلاسفہ کی آپ کو اس کی وجہ سے انفرٹلیٹی ہے کنسیب نہیں ہو رہی ہے آپ کی وائپ اسپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں یا نل ہیں اولیگو اسپرمیا ہے ایزو اسپرمیا ہے اسپرم کی موٹیلیٹی صحیح نہیں ہے اسپرم کی پروگریس صحیح نہیں ہے اسپرم کی جو مورفولوجی ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہے نورمل اسپرم آپ کے کم ہیں اپنورمل زیادہ ہیں تو ان تمام صورتوں میں آپ اسپرموجینک کا ضرور یوز کریں اور ساتھ میں آپ جوہر خسیح یا پھر اتویر یکٹ آتی ہے آپ ان دونوں کا بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا یوز ضرور کریں تو اس سے آپ کے جو ایکشن ہیں اسپرم کو بڑھانے کے لیے اسپرم کی موٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے اسپرمیٹو جنیسس کا جو پروسس ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے یا ٹیسٹو اسٹرون کا لیول آپ کا کم ہے ٹیسٹو اسٹرون جو ہارمون ہے وہ کم ہیں آپ کے اندر تو آپ اس کو بھی انکریز کرنے کے لیے اسپرموجینک کا یوز کر سکتے ہیں ایکشن کو بڑھانے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ میں جوہر خسیح جو پاورڈر ہے آپ اس کا یوز کریں یا پھر آپ اتویر یکٹ کا ضرور یوز کریں تو اگر آپ کو یہ میڈیسن منگانی ہوں چونکہ اسپرموجینک آپ کو کہیں ملے گا نہیں یہ ہمارا ریسرچ پروڈکٹ ہے یہ صرف ہم اپنے ہی پیشنٹ کو دیتے ہیں مارکٹ میں ابھی آویلیبل نہیں تو اگر آپ کو اسپرموجینک منگانا ہو ساتھ میں آپ جوہر خسیح یا تیویر ماجون فلاسفہ ساری چیزیں آپ منگا سکتے ہیں ایزلی کوریر کے ضرور آل آور انڈیا یہ ساری چیزیں ڈیلیور کی جاتی ہیں تو ڈیسپلے پہ یہاں پہ آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا اس نمبر پہ واتس اپ کریں اپنا ایڈریس اور ان کے لیے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں جو ریکارڈ اماؤنٹ ہوگا وہ آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ میڈیسن آپ کی جو ہیں وہ آپ کے ایڈریس پہ ڈیلیور کی جائیں گی تو تینکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس ہیا آپ کو بتایا ماجون فلاسفہ کے بارے میں کہ بہت اچھا نروائن ٹانک ہے بہت اچھا آسابی کمزوری میں یوز کرنے والا آسابی کمزوری کو ختم کرنے والا آسابی کمزوری آساب کو مضبوط بنانے والا پتھوں کو مضبوط بنانے والا ٹانک ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ویل نون بہت زیادہ فیمس ماجون ہے ماجون فلاسفہ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ میں جو کنڈیشن ہوتی ہیں ہائیڈرو اسپرمیا اولیگو اسپرمیا ایزو اسپرمیا اسپرمٹوریا ان تمام صورتوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارے اپنا ریسرچ پروڈک جو ہے وہ ہم نے بتایا آپ کو پیشلی ٹیسٹویسٹرون کا لیول اگر کم ہے تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی اس کا اچھا خاصا ریزلٹ ہے ٹیسٹویسٹرون ایک بات اور ہم آپ کو امپورٹنٹ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا کرنا ہو کہ ٹیسٹویسٹرون کا لیول آپ کی باڈی میں صحیح ہے یا نہیں ہے ہارمون جو ہے یہ آپ کی باڈی میں صحیح ہے یا نہیں ہے کم ہے یا صحیح ہے تو اس کو پتا کرنے کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ ہے جو کہ ہمارے ہاں یوز کیا جاتا ہے ڈائیگنوسس کے لیے وہ ہے کہ مارننگ ایریکشن اگر لیول آپ کا ٹیسٹویسٹرون کا صحیح ہے آپ کی باڈی میں تو مارننگ ایریکشن آپ کو ضرور ہوگا اگر مارننگ ایریکشن آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو اکمین کہیں نہ کہیں ٹیسٹویسٹرون کی آپ کے اندر ڈیفیشینسی ہے ٹیسٹویسٹرون کا لیول آپ کے اندر کم ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پاموجینک پاوڈر کا آپ کو ضرور یوز کرنا چاہیے اور خاص طور سے اس کے ایکشن کو بڑھانے کے لیے آپ جوہر خسیہ یا پھر اتیوی ریکٹ کا ضرور استعمال کریں تو تینکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسری ٹاپک پر باقی اگر آپ کو ہم سے کنسل کرنا ہو ہم سے اپنے صحت کے بارے میں آپ کو سیکشوال لائف کے بارے میں آپ کے اپنی میریڈ لائف کے بارے میں یا پھر آپ کو انفرٹلیٹی ہے بانچپن ہے آپ کی وائف کنسیب نہیں ہو رہی اسپیشلی فیمیل میں پرابلمز ہوتی ہیں مینسس کی پرابلم ہوتی ہیں مینسس ان کے اب نارمل ہیں ڈسمنوریا ہے ایمنوریا ہے یا پھر انولوشن ہے ان کو جو انفرٹلیٹی کا بہت بڑا سبب ہے انولوشن وہ ہو ہے ان کو پی سی او ڈی ہے پی سی او ایس ہے ہے نا پولیسسٹک اوورین ڈیزیز یا ایسی طریقے سے ان کو سیسٹ ہے ان کی اوورین میں یا پھر کچھ اور بھی ایشوز ہیں کسی بھی طرح کے ایشوز کے لیے ایسے جو انفرٹلیٹی کے لیے فیکٹر ہے ان کی وجہ ہے کہ انفرٹلیٹی ہے ان کو بانجپن ہے اس کی وجہ سے ان کے ہاں کنسیب نہیں ہو رہا بچے نہیں ہو رہے تو ان تمام صورتوں کے لیے اس نمبر پہ واتس اپ کر کے جو یہاں پہ نمبر میرا شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ واتس اپ کر کے آپ ہمارا جو آن لائن کنسلٹیشن کا سلوٹ ہے وہ بک کر کے آپ ہم سے کنسل کر سکتے ہیں میڈیسن بھی آپ ہمارے یہی سے مگا سکتے ہیں آپ اپنے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں کہیں سے بھی آپ کو ایزیلی جہاں مل جائے وہاں سے آپ لے لیجئے باقی آپ ہم سے کنسلٹ ضرور کریے ایک مرتبہ بہت پرفیکٹ ٹریٹمنٹ انفرٹلیٹی کا بانجپن کا سیکشول ڈیسارڈرز کا میل انفرٹلیٹی کا فی میل انفرٹلیٹی کا بہت خاص ٹریٹمنٹ اویلبل ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکارڈنگ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو تینکیو بیری مچ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم